سب سے بڑا مسئلہ انتخابی نشان کا یہ ہے کہ وہ کسی طرح اگر یہ کر لیں تو اربن میں تو ایزی تو نہیں ہزی نون ہے اگر نکل آئے ہیں تو رورل میں بھی کم از کم پی ایم ایل این کے ڈگی ٹھوک سکتے ہیں یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے اسلام علیکم مصفت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصل نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتحب شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل حضور سپرائب کیجئے گا سر کیسے ہیں سر چوکس اینڈ مصفت فٹ چال رہا سب کچھ سر بہت مزے سر الیکشن آئے آئے لیکن آپ کو پتا ہے ساری دنیا جہاں جس طرف دیکھ رہی ہے الیکشنز کو ہمارے اور سمیت ہمارا جو ڈومیسٹک میڈیا سینیریو ہے ہم آپ کو پتا ہے ہر طرف کی خبریں جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جہاں سے مصفت نیسو اس لیے میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے توسط سے کہ ہماری نیوز سورسنگ جو ہے اس کا اجنڈا ہے ہی نہیں کہ کلک بیٹی کیا ہوگا یا کہاں سے ویوز ہیں گے یہ وہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ خبر مصفت ہے پکڑو سٹو اگر ملک اور قوم کی کوئی خدمت کر رہا ہے تو وہ میں اور آپ ہے بس سر تیسرا آدمی کوئی نہیں ہے باقی لگے میں دیکھیں جلسے ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا خیر چلیں سر مضبط خبر ایک ہماری اپنی خاتون ہوریا بطول نام ہے ان کا سولہ سال کی عمر پہ انہوں نے انیس سال کی عمر میں دو ہزار سولہ میں چارٹڈ اکاؤنٹنسی کر لی تھی سی اے کر لیا تھا انہوں نے اور انیس سال کی عمر میں یہ ریکارڈ جو تھا ہولڈ کرتا تھا انڈین شخص تھا لیکن انہوں نے اس کے بعد سے یہ ریکارڈ توڑی ہے لیکن یہ انکنالجڈ گیا اتنی دیر سے یہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کل کے دن ہی گنیس ورلڈ ریکارڈ نے اس چیز کو تسلیم کیا اور اس چیز کو مانے وہ کہ جی یہ دنیا کے اندر جو ریکارڈ دیا ہے یہ ہماری جو ہوریا بطول ہیں انہوں نے لیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اے لیولز جو تھا اپنا وہ بھی کچھ چوتن سال کی عمر میں کر لیا تھا اور یہ تو بہت ہی مضبط چیز ہے کہ اور چارٹڈ اکاؤنٹنسی جو ہے وہ ایک ہوئی حلوہ نہیں ہے بالکل بھی بڑی مشکل چیز ہوتی ہے اور 19 years of age کے اوپر انہوں نے لیا اور دیکھیں اس کے بعد سے 2016 سے لے کے اب تک انہوں نے کریئر بھی 8 سال گزار لی ہے اس سی اے تو انہوں نے کیا کیا اچیف کر لی ہوئے جو لوگ بتا نہیں کسی ایج میں کرتی ہیں یعنی اب تک تو وہ فول لوڈڈ ہوں گے یس تو بہاما اور کیمن آئیلنگز میں ان کے اکاؤنٹ بھی ہوں گے ان کے اکاؤنٹ ہو نہ ہو اور ہوں کیوں انہوں نے بنایا سر یہ بہت مصبت چیز ہے اس میں ایک اور چیز جو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے وہ یہ ہے کہ سی اے کرنا ہی خواتین کو چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آج تک کوئی مرد چارٹڈ اکاؤنٹ نہیں دیکھا جو گنجا نہ ہو چکا تو یہ والا مسئلہ عموماً خواتین کے ساتھ نہیں ہوتا ایسے تو غیر ان کیوں چیک کر لینا چاہیے ہاں سر لیکن وہ سٹریس کی بات کر رہے ہیں ہاں سر اصل میں یہاں پہ کونسپٹ جو ہے نا چارٹڈ اکاؤنٹ ہونے کا یا چارٹڈ اکاؤنٹ کے پاس جہنے کا وہ لوگ تھوڑا سمجھتے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں یار یہ کوئی ایک وکیل ہے یا یہ وکیل نویت کا بندہ ہے یا کوئی ڈاکٹر نویت کا بندہ ہے جس کے پاس ہم جارے ہیں بے شک کوئی بہت پروفیشنل بندہ ہے لیکن اس کا کام ہے آپ کو تھنڈا کرنا آپ کے جو معاملات ہیں نا ٹیکس کے جو بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں ظاہر ہے مطلب آپ نے اگر اپنا ذاتی کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے اس کے لئے تو کوئی بھی ٹیکس اکاؤنٹ جو اچھا ایکسپیرینسٹ ہو وہ آپ کا کر لے گا لیکن جو ہوتے ہیں نا کمپلیکیٹڈ کام جو کمپنیز کی ہوتے ہیں جو سٹرکچرنگ کی ہوتے ہیں جو آگے جا کے تاکہ آپ کو اب آپ کسی اچھے بندے کے پاس جائیں تاکہ آگے آپ کو مسائل نہ ہو وہ ہوتا ہے چارٹڈ اکاؤنٹ اور ان کے پاس جا کے آپ نے جا کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کروانا ہوتے ہیں تو یہ ان کا بنیادی کام ہے میرے خیال میں بلکل ایسی یہ ہے اور ہمیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سے ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے گروہ کرنا ہے اور پرائیوٹ لیمٹیڈ بن جانا ہے تو اس کے بعد کوئی وہی سنبھال لے گا ہمیں چارٹڈ اکاؤنٹی کیونکہ اگین جو ہمیں سہولیات مل رہی ہیں پتہ نہیں ہم ٹیکس دینا چاہیں گے سی بلکل اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک چیز سے جو مجھے بھی تھوڑی سی ہرٹ ہوتا ہوں لیکن میں اس چیز کا استعمال بھی کرتا ہوں وہ ہے آپ کے مفت مشفرے آپ کے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہو تو آپ کوئی بیماری ہو اس کی سپیسیلائزیشن جو ہے وہ پیڈیائٹرے کو اور آپ کو مسئلہ گردوں کا ہے لیکن آپ فون اس کو ضرور کریں گے کیونکہ کیا ہے مفت مشفر ہے اسی طرح اگر آپ کا کوئی دوست اکیل ہو وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے اور آپ کوئی بھی قانونی چیز ہو وہ کرمینل لائر ہو آپ سیول یا کوئی کارپرٹ بات ہے آپ اس کو فون ضرور کریں گے یا ارگتوب تاگیا کرنا ہے کیونکہ مفت مشفرہ ان کے ساتھ بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ چارٹرڈ ایکاونٹر اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہیں آپ کے پھپا جان ہیں تو کوئی بھی ٹیکس معاملات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اور ان کے پاس ذرا ہوا ان سے چیک کر لوں یہ مفت مشفرہ والی چیز یہ بڑی غلط ہے اور میں تو اسی شوکی توجہ سے پھر سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہم سے کبھی مفت مشفرہ کرنا ہے تو آپ دروازے تک بھی نہ آئیں کیونکہ یہ چیز یہاں آپ کو نہیں ملے گی جو آپ چیز کام کرتے ہیں جس میں آپ اچھے ہیں اس کا چارٹرڈ کرنا چاہیے بلکلی بات ایسی ہے لیکن میں یہ بھی ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو ہم وعدے کرتے ہیں وہ ہم پورے بھی کرتے ہیں دیر سے بھیر چاہے ہو جائے یہ نہیں ہوتا اب جو ہم نے ایک اپیسوڈ میں کہا تھا پچاس کومنٹ ہو جائیں گے تو ہم ڈی ای نیس سے آپ نے کیسے بائی پاس کرنا ہے وہ ہم سکھائیں گے ابھی تک ہم نے نہیں سکھائیا لیکن ہم سکھائیں گے ہمیں ہفتہ دے دیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں میں آپ کی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی سرکار نے ایک نئی دو نمبری انیونٹ کی ہے صدیہاڑی لگ رہی صدیہاڑی ماری جا رہی ہے وہ یہ کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشنز میں بھی ویسے تو انٹرنیٹ تھا لیکن پانچ سال پہلے اور اب میں جس طرح لوگوں کے پاس سمارٹ فون آیا ہے وہ بہت ہی بڑی تعداد ہے سو اب یہ کر کے آ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کا براؤڈ بینڈ بلکل بہترین چال رہا ہوں گے اس وقت آپ کے دفتر کا بھی لیکن جو آپ کا موبائل نیٹورک ہے اس میں جب آپ سپیڈ ٹیسٹ چلا کے دیکھیں آپ کی ڈاؤنلوڈ سپیڈ تھکا تھکا آ رہی ہوگی چالیس پلس اور اپلوڈ سپیڈ ہوگی ایک دو تین زیرو بھی ہو جائے گی بیچ میں کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہوکے کانٹنٹ بنا بنا کے جو اپلوڈ کریں گے کہ دیکھو ادھر لڑائی ہو رہی ہے دیکھو ادھر پولنگ سلو ہو گئی ہے دیکھو ادھر ہمیں ووٹ نے ڈالے دیا جا رہا وہ اپلوڈ نہیں ہو سکے گا اس کو کیسے بائی پاس کرنا ہے یہ ابھی تک ہمیں بھی نہیں پتا لیکن انشاءاللہ ہم کل تک سیکھ کے آئیں گے کل تک سیکھ کے آئیں گے اور اپنے سر دیکھیں یہ تو دیکھیں سر ڈاؤنلوڈنگ جو ہے نا وہ تو اس وقت ایک آپ کا پریبلیج ہے کہ آپ اچھی سپیڈ پہ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اپلوڈنگ ایک حق ہے ہر شخص کا اور حق مارنا تو غلط بات ہے اپلوڈ اگر بند کر دیں گے تو لوگ جو ہے اس دن اپنے پولنگ سٹیشنز پہ یا اس کے بعد ووٹ دے کے جنہوں نے سیلفیاں لینی ہیں یا جو سیلیبیٹیز ہیں ہمارے جنہوں نے دکھانا ہے کہ ہم بھی ووٹ دیتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ کر جائیں گے پلکل اچھا دوسرا میں آپ کے توسط سے ایک اور پیغام بھی دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بہت ساتھا کاروباری ہوں یا لوگ ہمارے نہیں ہیں بلکل بھی کہ اس وقت جو میک اپ سٹوڈیوز ہیں ان کو ایک آفر دینی چاہیے کہ ایکسکلوسیف تھم مینیکیور کیونکہ آٹھ تاریخ کو لوگوں نے اپنے ہر رنگ و نسل کے تھم تصویر سمیت لگا دیا تو وہ اگر مینیکیور ہوئے ہوں گے تو دیکھنے والی کی طبیعت پر کم گران گزرے ہوئے اور ہاں سر لائکس بھی جس کا بہتر انگوٹھا اس کا بہتر حسین ہوگا بلکل اور وہ یہ ہے نا کہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نظر ایسی ہے کہ وہ تو گال کا ایک تل دیکھ کے تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو جب آپ نے ان کو پورا انگوٹھا دکھا دیا ہے اور وہ حسین ہے تو گھر پر رشتے آئی آئے آئی آئے سر بہترین انگوٹھے سے پورا آپ نے پروفائل کر لیا ہے بلکل اور اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے میک اپ سٹوڈیوز ہیں ان کی بھی وہ بھی پیسے چارج کریں بلکل بلکل سر میں سے مجھے بات بتائیں یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو انگوٹھے پہ وہ لکیر لگاتے ہیں اور وہ ایک تو سمجھ سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں وہ کس سیاہی کی بنی ری ہے وہ سیف نہیں ہو سکتی جتی دیر وہ رہتی وہ جب تر ناخون آپ کا پورا ختم نہیں ہوتا لائف سے اپنے سائیکل میں وہ جاتی نہیں ہے نمبر ون یہ اور دوسرا اس کی ضرورت کیا ہے آپ عام سا لگا دیں کوئی یہ مجھے نہیں پتا میں نے پوچھنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن جو مطلب وہ پینٹریٹ کر جاتا ہے نیچے تک سر میرا ذاتی طور پر خیال یہی ہے کہ وہ مضبوط اسی لیے لگاتے ہیں کہ اگر ڈاؤنلوڈنگ کا کوئی مسئلہ ہو اپلوڈنگ کا اور آپ اسی دن نہ لگا کے اپلوڈ کر سکو تو اگلے دن بھی تصویر کینچو تو چلی جائے یا پھر یہ یا یہ ابھی مجھے خیال ہے کہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا اگر ووٹ اس نے دے دی ہے وہ اور کوئی شخص اور کوئی اس نے جا کے پرٹینڈ کر کے ووٹ دینا ہے تو کوئی روح پدل کے یا اگر اس کی ایڈی کارٹ پکڑ گئے تو وہ وہاں نہ کر سکے میرے خیال جا کے ہاتھ چیک کرو پہلے اس قسم کی چیزیں سر ہم بہت پیچھے ہیں میں نے دیکھا ارکے قسم کی چیزیں چاہ رہی ہیں اچھا چلیں یہ تو بات ہے چلیں الیکشن کی بات ہم نے چھیڑی دیا تھوڑا یہ بھی ہم اپنے ایک تو دیکھیں مضبط شو کہ میں پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹ دینا جو ہے وہ ہر شخص کا ایک پنیادی رسپونسیبیلٹی ہے ملک کی طرف اور اگر تو آپ نے ہمارا شو سنتے رہنا ہے بے شخص سننے کو مسئل کوئی روک نہیں سکتا لیکن اگر آپ نے ہمارے شو سے کچھ سیکھ کے کچھ سیاسی باتیں جو ہے بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں کرنی اور آپ نے ووٹ نہیں دیا تو اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پانس سال پر کوئی آس باندھ رکھیں یہ پلیز سر میرا حاصل میں میں بلکل آپ کے جتنا میں فوجی ہوں اس چیز میں کہ ووٹ دینا چاہیے لیکن میرا جو وہ ہے نا منطق وہ ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو پندے کی مرضی نہ دے پکواس بھی کرے کوئی ارسا مسئلہ نہیں لیکن جو واحد چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اب جس طرح ٹی وی شو ہم کرتے ہیں تو اب سب کو پتا ہے کہ ٹی وی شو میں آپ کیا کہہ سکتے اور کیا نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے لیکن کوئی دو تین چار دن بعد ایک ہم ایسی بات کر دیتے ہیں اس میں کہ جو نہیں کہی جا سکتی وہ ہم چیک کرتے ہیں کہ جو سینسر والے ہیں حرام تو نہیں کھا رہے ناکری پہ موجود ہے نا اچھے اسی طرح آپ نے ووٹ اس لئے دین ہے کہ یہ جو لوگ اکثر مجھے میسج کرتے ہیں آپ کو بھی کرتے ہیں مصبت چوپے بھی آتے ہیں کہ جی دھاندری ہو جانی ہے فائدہ ہی کوئی نہیں ہو جانی ہے دیکھیں وہ جب آپ ووٹ ڈالیں گے ہی نا ڈالیں گے ہی نہیں تو پھر تو بڑے رام سے ہو جائے گی دھاندری جب آپ ڈال کے آئیں گے نا تو ان کو تکلیف ہوگی وہ آپ کے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں ان سے کام کروائیں کام کروائیں یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ایوری ووٹ کاؤنٹس اس طرح سے واہ سر بہترین اور بالکل سر ووٹ ڈالنا چاہیے ایک تو یہ وجہ بالکل آپ نے وجہ بتائی لیکن دوسرا اگر آپ اپس پولٹیکلی اویر ہو گئے ہیں اور آپ کو فرض کریں ایک ہی پارٹی پر ساند دیں آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں آپ چیک کریں آپ تو دیکھیں اس دفعہ تو سہولیات بھی بہت ہیں ایک تو وہ جو نمبر ہم نے بتایا ایڈ تھری ڈبل زیرو اس پہ کر کے اپنا پولنگ سٹیشن پتہ کر لیں پھر کچھ جو چینلز ہیں ان کے اپنے الیکشن پورٹلز جو ہیں وہاں جا کے آپ اپنا ہلکار نمبر ڈالیں آپ کو اگزیکلی پتہ چل جائے گا کون ہے آپ کا کینڈیڈیٹ آپ ادھر سے جا کے کاپی پیش کریں آپ کو اس کینڈیڈیٹ کی ساری چیز پتہ چال جائے گی بہت آپ کو ابھی ہو رہے ہیں ابھی بھی ٹائم ہے آپ جا کے دیکھنا یہ پارٹی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ میں تھوڑی سی ایفٹ کرنے کی نیت ہو تو آپ پتہ کر سکتے ہیں بلکل اس میں ساتھ میں یہ بھی ٹپ دینا چاہوں گا کہ آپ اگر رش سے بچنا چاہتے ہیں تو صبح صبح آپ نے نہیں جانا اس کی وجہ یہ ہے کہ نو بجے اگر پولنگ سٹیشن کھلتے ہیں تو جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے مثلا ہر حلقے میں جو پچاس جماعت اسلامی کا ووٹ ہے وہ صبح صبح چھے بچے جار کے ڈالاتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب آپ نے جار ساتھ آپ کھڑے ہوں گے پھر نظریاتی ووٹر جتنی بھی پارٹیوں کی ہیں ان کا ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے انہوں نے اپنی ڈیوٹی بھی لگوائی ہوتی ہے اس بولنگ ایجٹ کہیں نہ کہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ان کا جہاں پہ ووٹ ریجسٹرڈ ہے وہ صبح صبح جا کے ڈال کے یہ تو پھر اس جگہ پہ پہنچتے ہیں دیگر اپنے کاموں میں نکل جاتی ہیں تو صبح صبح آپ نہ آ جائیں آپ رش میں لگ جائیں یہ جو ہے گیارہ بارہ ایک دو یہ ہے سیف ٹائم اس میں علو بول رہے ہوتے ہیں اور دو بجے کے بعد دوبارہ رش پڑھنا اس نے شروع ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹی وی پہ سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ تو صرف تین گھنٹے رہ گئے ہیں سیف ٹین گھنٹے پہ پولنگ ختم ہو جائے گی اچھا یہی وہ ٹائم ہوتی ہے جس میں یوت پارٹی کر کر اٹھتی ہے کیونکہ چھٹی ہے تو پھر وہ جانا شروع ہوتے ہیں اچھا پھر اس میں آخری چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹیکسیئر ختم ہوا ہے تو ابھی مہینے کی ایکسٹینچن ملنی ہے اسی طرح سب کو پتہ ہوتا ہے کہ پورے پانچ بجے ٹی وی پہ خبر آجے گی کہ جی رہش بہت زیادہ ہو گیا تھا اور شور مچ گیا تھا تو ایک گھنٹہ ہم ایکسٹینٹ کر رہی ہیں اس دفعہ شاید نہ ملے گا اس دفعہ نہیں ملے گا سر میرا تو اپنا یہ بھی خیال ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا ہمیں سائے اندازہ ہو کہ یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح صبح نہیں جانا چاہیے لیکن مجھے تو لگ رہا ہے بوٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کوئی اتنا زبردست قسم کا نہیں ہونا ہے اس طرح مجھے لگ رہا ہے سر بس یہی تو سرپرائز ہے نا کہ دیکھیں کل جو کولم لکھا ہے سوہیل وڑائش صاحب نے سوہیل وڑائش صاحب نے پارٹیوں کے آگر لکھ دی ہیں کہ اتنی نشستیں اتنی نشستیں اور انڈ میں انہوں نے ایک لائنگ لکھی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا تو یہ سب کچھ ٹیوے خراب ہو جائیں گے اور اصل میں گیم ہی ساری پرسوں کی ہے ٹرن آؤٹ کی میں نے اس لیے ذکر کیا اور ٹرن آؤٹ دیکھیں ایک طرف سے ہی آنا ہے اور اگر وہ موبیلائز ہو گئے اور اگر وہ ایک سنجیدہ قسم کے بن کے جائیں کہ ہم نے کرنا ہے اور ان کو انفارمڈ ہیں انتخابی نشان کی حد تک انفارمڈ ہیں پھر بڑا مسئلہ پڑے گا یہ بس سب سے بڑا مسئلہ انتخابی نشان کا یہ ہے کہ وہ کسی طرح اگر یہ کر لیں تو اربن میں تو سین آن ہے ایزی تو نہیں ہے سین آن ہے اچھا رورل بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیتے نہ بھی اگر نکل آئے تو رورل میں بھی کم از کم پی ایم ایل این کے ڈگی ٹھوک سکتے ہیں یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے سر بہت انٹینس سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دیکھ رہا ہے وہ بھی ایک بات اس طرح سے ہی ہے کہ یہ تو ہم بات کر سکتے ہیں اگر فرض کریں جو سینیریو ہم ڈسکاس کریں ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ سارے انڈیپینڈنٹ ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا اصل میں یہ واحد الیکشن ہے میرے خیال میں جو ہم رہی ہیں دیکھیں کہ بڑی ہم سوفٹ یوز کرتے ہیں یہ پری پول کے حد تک دیکھ لیں ہم نے الیکشن کیا ہے ہم پولنگ دے تو دیکھیں گی دیکھیں گے میرے خیال میں اس الیکشن کی سب سے اہم وقت ہوگا پوسٹ پول کہ اس دوران کیا ہونا ہے اور کبینہ کیسے بن رہی اور کون آرے کون نہیں سر دیکھیں میں تو اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ کڑماس بچ جائے مچ جائے یہ سرپرائز میر جائے کیونکہ یہ اس کے بعد دیکھیں نا یہ جو آپ کو ایک ڈیڑھ دو ہفتے کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ لگ جاتی ہیں لیکن وہ جو تینا کبینہ بننی ہیں اب اس میں بھی بڑا کونٹنٹ ہوتا ہے کہ سنے واتا اینٹی منسٹر آ رہا ہے وہ سنے فلانا فلانا منسٹر سو یہ بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ سوچیں کہ اگر زیادہ آزاد ہوں سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ کیا کرنا ہے نشستیں کس کو دینی ہیں مخصوص اب یہ آپ مطلب میرے اور آپ کے لیے یہ ڈیڑھ مینے کا کونٹنٹ ایک اور کونٹنٹ کی جو ایک چیز یوں سے نیچے سے نکلے گی کہ جو ہاریں فرض کریں اگر ہار جاتی ہیں جو ہمیں لگ رہے اس طرح جیتیں گے اور وہ نعرہ لگاتے ہیں داندلی کا تو کتنا مزا ہے سر یہ مزی آ جائیں گے کہ یہ چار ہلکے وہ کہہ رہے ہیں یہ کھولے چار ہلکے ہم تو آپ کو بتا ہے کہ کھول دو پہ یقین رکھتے ہیں بلکل سر سر یہ مزا ہے گا اور اور ہم ادھری ہوں گے آپ کے ساتھ نہ بھی ہوت کوئی نہیں لیکن ہم ساتھ ہمیشہ ہیں بارزر اجازت لیتے ہیں اگلی اپیسیوٹ میں آپ سے پھر ملاقات رہ گئی خدا پیس